السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وافیت سے ہوں گے دوستو الحمدللہ حاجیوں کا قافلہ روزانہ جو ہے آ رہا ہے اور روزانہ لوگ اپنے وطن کی وافسی کر رہے ہیں ایسے میں زمزم کے پانی کو لے کر کافی لوگ پریشان حال ہیں میں نے ایک ویڈیو میں اور بدل آیا تھا کہ زمزم کا پانی آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی بطل میں چھوٹی چھوٹی جو بطل ملتی ہے زمزم کی حرم کے اندر انہیں جو ہے بھر بھر کے اور ان کے ڈھکن کے اوپر ٹیپ بغیرہ لگا کر آپ اپنے ہینڈ بیگ میں لے آئے کوئی نہیں نکالتا اس کا شور وہاں مچا رہتا ہے کہ جو ہے ائرپورٹ میں نکال لیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ائرپورٹ پر جو پانی ملتا ہے وہ ایک حاجی کو پانچ لیٹر ہی ملتا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا کوئی راستہ زیادہ لینے کا بھی نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ اہم یہاں رہا ہے کہ عورت جیسے تواف کرتی ہے تواف کرتے کرتے نفلی تواف کر رہی ہے اور اسے تواف کرتے کرتے اچانک ہیز آ گیا ایم سی آ گئی پریڈ آ گیا تو اس کے چکر دو ہوئے ہیں تین ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تین چکر سے کم ہے تو جب الگ مسئلہ ہے زیادہ ہے تو الگ مسئلہ ہے دیکھئے دوستو تین چکر ہو یا تین چکر سے زیادہ ہو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسا ان کے ساتھ میں ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہیں سے جو ہے حرم کو چھوڑ دے مطاف کو چھوڑ دے باہر نکل آئے اور پاک ہونے کے بعد اس تواف کا یادہ کرنا یعنی اسے لوٹانا دوبارہ کرنا واجب ہے یہ تواف آپ کو دوبارہ نئی سیرے سے کرنا پڑے گا لیکن اگر معواری کے یعنی حیز کے آ جانے کے بعد تواف مکمل کر لیا تو اس صورت میں خاتون پر اس عورت پر ایک دم لازم ہوتا ہے البتہ اگر دم دینے سے پہلے پاکی کی حالت میں تواف کا یادہ کر لیا جائے تو اس صورت میں دم ساکت ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ پاک ہو گئی اور اس نے اس تواف کو لوٹا لیا تو اب اس کے اوپر جو دم تھا وہ جو ہے اتر جائے گا اور دم دینے کی اسے ضرورت نہیں ہے لہذا صورت مسئولہ میں پاک ہونے کے بعد مذکرہ نفلی تواف کا یادہ کر لیا جائے یعنی تواف کو لوٹا لیا جائے یادہ نہ کرنے کی صورت میں اگر آپ نے تواف نہیں لوٹایا دوبارہ نہیں کیا ہے تو آپ کو دم دینا لازم ہوگا آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک بھائی نے کہا ہے کہ حجی صاحب میں آس محمد میرے والدین حج کو گئے ہیں ان کے پاس سے کسی نے پندرہ سو ریال نکال لیے ہیں اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے وہ چودہ تاریخ میں جو ہے آ رہے ہیں انہوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے لیکن کوئی ریسپونس نہیں آیا ہے اب کیا کریں بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کمیوٹی آف انڈیا کا جو آفیس ہے آپ وہاں جائیں وہاں جا کر کے جو ان کا بڑا آفیس ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آفیس جو وہاں محلے میں بنے رہتے ہیں وہاں نہ جائے بڑے آفیس پر جائیں اور وہاں جا کر اس کی کمپلینٹ کریں اور بہتر یہ ہے کہ خادم الحجاج جو حاجوں کی خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں اگر آپ کو وہ مل جائے کوئی تو آپ انہیں بتائیں اور انہیں ساتھ میں لے کر کے جائے تو اور زیادہ بہتر رہے گا ہمارے ساتھ میں ایک حاجی تھے ان کے ساتھ میں یہی واقعہ ہوا تھا ان کے بھی تقریباً پندرہ سو ریال جو ہے جیب میں سے نکل گئے تھے تو ہم نے جو ہے کمپلینٹ کی ہم حج کمیوٹی کے دفتر میں پہنچے مدینہ میں تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کل آ جانا ہم نے آپ کی جو ہے ریپورٹ لکھ لی ہے اور کمپلینٹ کر دی ہے کل آ جانا تو ہم اگلے دن گئے تو انہوں نے جو ہے ہمیں تقریباً میرے یاد آتا ہے تیرہ سو یا چودہ سو ریال انہوں نے واپس کر دیئے تھے دے دیئے تھے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ وہاں چلے جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ پیسے مل جائے گی لیکن وقت بہت کم ہے کل آپ کو واپس آنا ہے تو اس لیے بہت مشکل بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حاجی وہاں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر و حافظ کے ساتھ اپنے وطن واپس فرمائے اور خیر و حافظ کے ساتھ سب کو اپنے گھر پہنچائیں اور سب کے حج کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ